السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی پنجاب فور سیگرٹ پر خوش شامدید آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک نئی ریسپی تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے آج ایک نئی ریسپی شیئر کرنی ہے تو ہم نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے مرگی کے پائے جن کو ہم بولتے ہیں مرگی کے پنجے تو اکثر آپ لوگ جو ہے نا وہ بڑے پائے پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے مرگی کے پنجے ان کو میں اس طرح سے ان کے پیسز کر لوں گی تو ہم جو ہے نا وہ گائیں کے پائے بھی پکاتے ہیں اور بکریو کے بھی تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے مرگی کے پائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے پائے جو ان کے پیسز کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک قدر پیاز تھوڑی سی ہری مچیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک قدر تماتر اور یہاں پہ میں نے لیا ہے سبز لسن تو ان سب چیزوں کو میں اپنی کڑائی کے اندر ڈال لوں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ ڈال لوں گی جو میرے مرگی کے پائے ہیں تو اس کے اندر ہم میں ڈال لوں گی پیاز یہ ہم نے اس کے اندر پیاز شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹماٹر شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہرا لسن اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہری مچیں اور ادرک لسن کا پیسٹ تو اس طرح نے آپ لوگوں نے اس کے اندر سارے مسالے جو ہے نا وہ ڈالتے جانے ہیں تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو سے تین کپ پانی تاکہ جو ہمارا مسالہ وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اور جو ہمارے مرگی کے پائے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائیں تو اس طرح نے آپ نے اس کے اوپر پانچ سے دس منٹ کے لیے ڈککن لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے اوپر ڈککن لگا دیا ہے اور آپ نے اس کا ڈککن اٹھا کے دیکھنا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے اس کو اُبال آئے تو یہ باہی نہ نکلے اس طرح سے آپ نے اس کا ڈککن اٹھا کے اس کے اندر چمچ لاؤ کے پھر سے اس کو ڈکک دینا ہے اور مزید جو پانی ہے اس کا ہشک ہو جائے اور ہمارے جو مرگی کے پنچے ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو اسی طرح سے میں نے اس کے اوپر پھر سے ڈککن لگا دینا ہے اور اپنے ڈککن اٹھا کے دیکھوں گی یہ دیکھیں پانی اس کا کافی حد تک جو ہے نا وہ ہشک ہو چکا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو دیکھتے جانا ہے اور اس کا پانی بالکل ہشک کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں پانی اس کا جو ہے نا وہ ہشک ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کا پانی جو ہے نا وہ ہشک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارے مرگی کے پنجیاں وہ بھی یقین گل چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا جو اس کے اندر مکس ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے تو اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا کافی ہاتھ تک خوشک ہو چکے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا ٹی سپون لال مچ اور آدھا ٹی سپون تقریباً ہسپی جائے کا نمک اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر اور آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم ڈالیں گے اس میں جوائیں اور یہاں پہ آدھا ٹی سپون ہم ڈالیں گے گرم مسالہ تو اب سارے ان مسالوں کو ہم نے اس کے اندر ڈال کے ان کو بھون لیں اور مسالہ جو آنا ہم نے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا باقی کا پانی بچا ہوئے اس کے اندر ہم نے اس مسالے کو مکس کر لیں تاکہ ہمارے جو مرگی کے پانچے اس کے اندر مسالہ اچھے طریقے سے لگ جائے تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلن کے پٹن پر کلک کیجئے تاکہ ہم آپ تک ہر ایک نئی ویڈیو لے کے آسکیں تو یہ اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ جو اس کو اپنے گھر میں بنائیں گے تو گائیں کے پائے اور بکرے کے پائے جو ہے نا وہ بول جائیں گے میت کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو ضرور پسند آئیں گے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ دیکھیں اس کا بہت ہی حوبصورت اور پیارا سا اس کا کلر آ گیا الحمدللہ سے اور بہت ہی زیادہ سپائسی بھی نہیں ہے تو یہ یہاں پہ میرے پاس آئل میں اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ہود کی چکنائی بھی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اندر بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا تھوڑا سا آئل ڈالنا اس کو مزید موننے کے لئے تو اسی طرح سے ہم اس کو مزید جو ہے نا پانچ سے چھ منٹ کے لئے اس کی بنائی کریں گے اور جب تک یہ ہمارا جو آئل ہے اس کے اوپر نہ آ جائے تو اسی طریقے سے بہت اچھے اور مزیدار سے ہمارے جو ہے نا وہ آج مرگی کے پائے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لازم بھی لائک کیجئے تو یہاں پہ میرے پاس ہے سبز دھنیا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھے جی مزیدار اور خوبصورت سے ہمارے آج کے مرگی کے پائے جو ہے نا وہ بلکل بھنکی تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ضائق دار اس کی حشبو آ رہی ہے الحمدللہ سے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گے تو یہ دیکھیں نی اس کو میں نے دو منٹ کے لیے اوہ اس کی بنائی کر لیمی ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت لزیز اور خوبصورت سے ہمارے جو ہے نا وہ مرگی کے پائے تیار ہو گئے ہیں اب چاہے تو اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شورب اپسند ہے تو یہ دیکھیں اب میرے پاس ہے یہاں پہ پوٹا ہوا زیرہ وہ اس کے اندر ادھا ٹی سپونز شامل کر دوں گی حشبو کے لیے تو آپ اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چاہے تو اس کو ایسے بھی بونھ کے کھا سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ سے ہمارے آج کے جو ہے نا وہ مرگی کے پائے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیں گے اور گرم گرم سرف کریں گے تو انشاءاللہ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں اس کو ضرور بنائیں الحمدللہ سے بہت ہی مزدار اور بہت ہی ضائقے دار اس کی حشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ مرگی کے پائے بن کے تیار ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ضرور ٹائک کرنا ہے